جہاں تک رام مندر کا سوال ہے ہمیں دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے ایک تو اتحاس میں اس بات کے کوئی پشٹے نہیں ملتی کہ بھگوان رام کا جنب وہیں ہوا تھا جہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں جب یہ بابری مسجد بنائی گئی اسی دوران وہاں گو سوامی تلسیداس ایک مہان رام بھکت وہاں رہتے تھے انہوں نے اپنی رشناؤں میں کہیں بھی علیک نہیں کیا کہ بھگوان رام کے مندر کو توڑا گیا ہے کیونکہ نشیت روپ سے ایک بھگت جو اپنے بھگوان کے پرتی اتنا سمرپی تھے اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوتی تو نشیت روپ سے وہ اس کا انلیک کرتے اور اس کے کئی سالوں بعد تک سیکڑوں سالوں بعد تک کسی بھی ایسے بڑے رام بھکت نے اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں کیا یہ دعویٰ جو کیا گیا نشیت روپ سے انیس سو اسی کے بعد کیا گیا اور اس کے صد کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی جوڑے گئے اب خیر آج جب یہاں مندر کا شلن نیاس ہو گیا ہے اور کئی لوگ اس کا جشن بھی بنا رہے ہیں وہاں ایک بات نشیت ہے کہ اس رام مندر کی بنیاد میں اس کے پرشت بھومی میں دو بڑے اپراد چھپے ہیں اور یہ دونوں بڑے اپراد کے بارے میں سپریم کورٹ نے نشیت رائے دی ہوئی ہے ایک بڑا اپراد ہے جب باویس دسمبر کی رات انیس سو انپچاس کو بھگوان رام کی مورتیوں کو رام لالہ کی مورتیوں کو پھر میں پرستحپید کیا گیا اور دوسرا چھ دسمبر انیس سو بیانو کو جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور وہ لوگ جو بابری مسجد کو توڑنے میں انوال تھے ان کے خلاف آج بھی مقدمے چل رہے ہیں اور ان میں سے کئی لوگوں نے کل یعنی پانچ اگست کو رام شلال نیاس کے پوجہ میں بھاگ بھی لیا تو یہ ایک بڑی ویڈم بنا ہے کہ ہم ایک کیسے دیش میں رہ رہے ہیں جہاں جن لوگوں پر اپراد کے مقدمے چل رہے ہیں وہ اس پرکار کے مندر کی بنیاد رکھ رہے ہیں تیسرا یہاں ایک بات اور یاد آنا چاہیے کہ اسی پرکار کی یہ گھٹنا آزادی کے بعد سومنات مندر کے سمیں ہوئی تھی جب سومنات مندر کا بنایا گیا اس سمیں پریسیڈنٹ ادیکش ڈاکٹر راجند پرساد نے اس سیرمنی کو جا کر اس میں شامل ہوئے اس کارکرام میں شامل ہوئے اور اس سمیں کہ بھارت کے پردھان منتری پنڈی جوہرلال نیرو نے اس کا پورا پورا ویرود کیا اور انہوں نے ڈاکٹر راجند پرساد کو کہا کہ سرکاری آفیسرز کو اس پرکار کے دھارمک کارکرام میں شامل نہیں ہونا چاہیے خیر آج آزادی کے ستر سال بعد حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ آج بھارت کے پردھان منتری بڑے گورو کے ساتھ جا کر دھرم کے نام پر بنے ہوئے مندر کا ادھگھاٹن کرتے ہیں اور ویسے تو اس مندر کو نشت روپ سے اس مندر پر پوری چھاپ جو ہے وہ ہندو راشترواد کی ویچار دھارہ کی ہے جو رام بھگوان کبیر کے تھے جو بھگوان رام سند کبیر کے تھے جو بھگوان رام مہتما گاندھی کے تھے وہ بھگوان رام الگ تھے اور جس کو آج بھگوان رام کے روپ میں پرستت کیا جا رہا ہے اس مندر کے مادیم سے یہ وہ بھگوان ہیں جو الپسنکھیکوں کے ویرودی ہیں اور جن کی دن کے چھتر شایہ میں چلتے ہوئے ایک ایسے پرکار کی راجنیتی پناپ رہی ہے جو سماج کے لوگوں کا اتھان نہیں چاہتی سماج کے لوگوں کے پرگتی کا اس کو اتنا خیال نہیں ہے اس کا زیادہ خیال اس بات پر ہے کہ سماج کے الپسنکھیکوں کو مسلمانوں کو کیسے ڈرائے جائے مسلمانوں کو کیسے ڈرائے جائے اور کیسے ایسی نیتیوں کو پالن کیا جائے جس میں دلت ونچت رہیں جس میں دلت ونچت رہیں اور مہلائیں دویم درجے کے ناغرک کے روپ میں رہیں یہ اس پرکار کے بھگوان رام کی پرسشتہ ہو کی جائے جہاں تک سند کبیر کے رام ہیں مہتما گاندھی کے رام ہیں ان کا تو پورا دیش سواغت کرے گا پورا ہندو دھرم کے لوگ تو خاص طور سے سواغت کریں گے پر آج اس مندر کو پورے دیش کا مندر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ میرے خیال سے اچت نہیں ہے یہ نشت روپ سے سنگ پریوار دورہ بنایا ہندو کے ایک طبقے کے لیے بنایا گیا مندر ہے اور لوگ کچھ ڈر کے اس میں بھاوناؤں کے آدھین رہ کر اس بات کو سوکار کر رہے ہیں کہ یہ سب کا مندر ہے تو اس میں بھی ایک شنکہ کی بات ہے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا میں جہاں ایک طرف سومنات کے مندر کے ادھگھٹن کے سمیں اس کا ویرود میں پنڈی جوہرلال نے روکھڑے رہے اور آج ستر سال بعد جب بھارت کے پریدان مندری اس مندر کا ادھگھٹن کرنے جاتے ہیں تو باقی راجنیتک پارٹیاں اس پر چپ ہیں یا اس کا سواگت کرتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو بھارتی سمیدان کے ملے ہیں ان کو در کنار کر کے ایسے لوگ بھی اس پوجہ میں شامل ہیں جن پر اپراد کے مقدمے چل رہے ہیں تو ہمیں جو بھارت ہمارے آزادی کے اندولن کے دوران آزادی کے نتاؤں کے سپنوں کا بھارت تھا یہ مندر اس سے کچھ الگ دکھتا ہے یہ مندر اس بات کا پرتیخ ہے کہ جو ملے آزادی کے اندولن کے ساتھ آئے آج ان ملیوں کو پوری طور سے بائی پاس سائیڈ ٹریک مارجنالائز ہاشیہ پر ڈھکیلنے کی کوشش ایک دشا میں آگئی ہے اور اس کے لیے ہمیں چوکنہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں وہ دراشت چاہیے ہمیں وہ دیش چاہیے جہاں ستنترتہ سمتہ بندتہ نیائیں قانون کا راج اور اپرادیوں کو سجا اور سمیدھان کے آدھار پر چلنے کی پوری آزادی ہو پر یہ رام مندر کے پرشت بھومی میں اب رات بھی چھپے ہیں اور وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے بھارتی سمیدھان کے نیاموں کا اُلنگن کیا تو آنے والے سمیے میں ہم کس پرکار سے اس چیز کو آگے لے جائیں یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کیونکہ مدہ کے والے ایک مندر کا نہیں ہے مدہ بابری مسجد کے دھنس ہونے کا نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ یہاں کا جو بھولے واد ہے جو سب دھرموں کے لوگوں کو برابر سے دیکھتا ہے ہمارا جو سمیدھان ہے جو سبھی دھرموں کے لوگوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے ہمارا جو سمیدھان ہے سبھی لوگوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے ان سمیدھان کے مولیوں کا کیا ہوگا یہ ہمارے سامنے ایک مکھے چنوٹی ہے اور اس چنوٹی کو سوکار کرنے کے لیے وہ سب ناغرک جو آزادی کے اندولن سے جڑ کر چلتے ہیں مہتمہ گاندی کے راستے کو سردار پٹیل کے راستے کو پڑی جوارلال نیرو کے راستے کو سباش اندربوس کے راستے کو سویکار کرتے ہیں مولانا آزاد کے راستے کو سویکار کرتے ہیں ہم سب کی یہ جمع داری ہے کہ ہم ان اصولوں کو سامنے لانے کے لیے پھر سے سنگرش کریں یہ سنگرش مشکل ہے کیونکہ آج راج سطح کے کئی انگوں میں ایسے لوگ گھز گئے ہیں جو بھارتی سمیدھان کے ملیوں کو نہ مان کر ایسے ملیوں میں وشواس رکھتے ہیں جن ملیوں نے آزادی کے اندولن میں کوئی یوگدان نہیں دیا ان ملیوں میں مانتے ہیں جو اسے ایک ہندو راشت مانتے ہیں ان ملیوں میں مانتے ہیں جو یہاں کے مسلمانوں کو دلیتوں کو ایک الگ دیگھاہ سے دیکھتے ہیں انہیں ایک دیم درجے کے ناغرک کے روپ میں دیکھتے ہیں تو مکھے مدہ یہ ہے کہ آج ہمیں نئے نرمان کی تو ضرورت ہے پر کس کے نرمان کی ہمیں اس نرمان کی ضرورت ہے جہاں لوگوں کو روزگار ملے اس نرمان کی ضرورت ہے جہاں لوگوں کو شکشہ ملے اس نرمان کی ضرورت ہے جہاں سے ہماری کھیتی کے سادھن ابجیں لوگ اپنی شدہ کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ستنتر ہیں اپنے سماج میں ستنتر ہیں پر جہاں تک رج کا سوال ہے رج کا ایجنڈا ہونا چاہیے ایسے چیزوں پر لانا جس سے دیش کی پرگتی ہو اور عام لوگوں کے سوال حل کرنے میں مدد ہو اور جہاں تک پانچ اگست اور پندرہ اگست کے بیچ میں ویواد کا سوال ہے نشی طروب سے ہم پندرہ اگست کے مولیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ سب کو برابری سے دیکھتے ہیں اور پانچ اگست کے مولیوں کے پیچھے دو اپراد چھپے ہوئے ہیں انیس سو انپچاس کا اور انیس سو بیاننوں کا پانچ اگست کے مولیوں کے پیچھے ایک ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو کیول کچھ لوگوں کی بھاونہ سے کچھ باقی لوگوں کی بنائی ہوئی بھاونہ سے جو جو جڑاؤ رکھتی ہے اور وہ ایک الگ پرکار کی پرکریہ ہے تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھارتی سمیدان کی مولیوں کو پونر ستھاپیت کریں ان کو ماننے کے راستے پر چلیں ہماری راجنیتک پارٹیاں اور ہمارے لوکتانترک سنسطان جس میں پولیس بیوروکریسی ملٹری جیوڈیشیری ہے انہوں نے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جن مولیوں کے لیے سمرپیت ہے جس بات کی وہ شپت لیتے ہیں جس آدھار پر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس آدھار پر واپس لاکر بھارت کو انتی کے راستے پر پرگتی کے راستے پر پریم کرنا اور اینسا کے راستے پر لے کر آگے چلیں آپ کا بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے فارورڈ کیجئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل بٹن کو جرور دبائیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت دھنیواد